مکہ منتری کے جریوال نے دلی کے سیب نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے لکھا کہ دوشی قانون کے دعاو پیچھ ٹھوٹ کر کے فانسی کو ٹال رہے ہیں دوشیوں کو فانسی ترنت ہونے چاہیے کیجریوال لکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے قانون میں سرنشودن کرنے کی سخت ضرورت ہے ریپ کے معاملوں میں فانسی چھ مہینے کے اندر ہو جانی چاہیے نربیہ کے پتا نے سوال اٹھائے تھے کیجریوال کے اوپر میں اور اس کے بعد میں دلی کے مکہ منتری اروند کے جریوال نے کچھ اس طریقے سے اپنے افیشل ٹویٹر ہینڈل سے یہ باتیں لکھی ہیں تو آج جب ایک بار پھر سے فانسی کے تاریخ ٹلی یعنی کی اگلی آدیش تک کے لیے کوٹ نٹالا اس کے بعد میں مکہ منتری اروند کے جریوال نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے آروپی داؤں پیچھ ڈھوٹ کر کے دوشی داؤں پیچھ ڈھوٹ کر کے قانونی سہارہ لے کر کے فانسی کے وقت کو ٹالتے جاتے ہیں اس لئے اب اس میں سنشودھن کی ضرورت ہے قانون اس میں سنشودھن ہونا چاہیے اور خاص طور پر جو بلاتکار کے معاملے ہوں ریپ کے معاملے ہوں اس میں چھ مہینے کے بھیتر بھیتر فانسی ہو جانی چاہیے ایسا پراؤدھان سمویدھان کے اندر کیے جانے کی ضرورت ہے قانون میں ایسے بدلاؤ کیے جانے کی ضرورت ہے تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے لکھا کہ مجھے دکھ ہے کہ نربیہ کے آروپی قانونی داؤں پیچھ ڈھوٹ کر کے فانسی کو ٹال رہے ہیں ان کو فانسی ترنت ہونی چاہیے قانون میں سنشودھن کرنے کے سخ ضرورت ہے ریپ کے معاملوں میں چھ مہینے کے اندر اندر فانسی ہو جانی چاہیے تو فانسی کی سزا اور انتظار اب نربیہ کے پریجنوں کو ڈیش کو کے آخر دوشیوں کو فانسی کب ہوگی ادھر بیرائش کے ایک نامی سکول میں ٹیچر کا کالا کا ڈراما صاحب نے آیا یہاں ٹیچر پر چھاتراؤں سے اشلیلتہ کرنے کا آروپ لگا ہے بائلو جی کی پرکشہ میں چھاتراؤں کے ساتھ میں اشلیلتہ کی گئی ہے اور انہیں بیٹ طریقے سے ٹچ کیا گیا ہے